بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے آج کا لیکچر ہے پیج 274 یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ائر پولوٹنٹس اس کو نشان لگا لیں اہم کوئس سے نہ سکتا ہے وٹا ہے پر انہوں نے چار نمبر کا بھی آ سکتا ہے تو پیٹے ان سب کو آپ نے الہدہ الہدنگ بنا کے ایکسپلین کر دینا ہے تو دیکھیں پہلا ٹیبل میں بتا رہا ہے ائر پولوٹنٹس سی ایف سیز کلورو فلورو کاربن کیا کرتے ہیں جی کہاں سے آتے ہیں ایرو سول یہ جو آپ کو فوم کے سپریہ ہوتے ہیں آپ یوں کیڑے مار سپریہ شان شان سپریہ کرتے ہیں ایرو سول وہ سپریہ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ بھری جاتی ہے آپ کے ایسی کے کمپریسر وغیرہ میں فریجوں میں یہ بھری جاتی ہے کیا کرتی ہے جی یہ اوزون لیئر کو کھا جاتی ہے اور گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کر رہی ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ کیسے آتی ہے جی آپ جو بھی چیز جلا رہے ہیں تیل کوئلہ پیٹرول پاور سٹیشن میں گاڑیوں میں موٹسیکلوں میں جو بھی فوسل فیول جلا رہے ہیں کیا کرتے ہیں برا سرک کیا ہے ایسیڈ ڈرین کرتی ہے سانس کی بیماریاں اور پھے پڑوں کا کینسر پھر بیٹے دیکھیں وہ بتا رہے ہیں لیڈ سیسا یہ پہلے کبھی پیٹرول میں ڈالا جاتا تھا آج کل لیڈ نہیں ڈال رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ناکنگ فری پیٹرول آ رہے ہیں آج کل تو بیٹے یہ لیڈ پوائزننگ کرتی ہے دماغ کو نقصان دیتی ہے اور بیٹے آپ کے درخت کم کرتی ہے آکسائیڈ آف نائٹو جائے ہیں یہ آپ کے فوسل فیول جو آپ لکڑی کوئلہ وغیرہ جلا رہے ہیں تیل وغیرہ اس سے پیدا ہو رہی ہے گلوبل وارمنگ کر رہی ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کر رہی ہے ایسیڈ ڈرین کر رہی ہے سردرد ہیڈک سردرد کف خانسی کر رہی ہے کاربن مونو اکسائیڈ کہاں سے ہیڈی ہے انکمپلیٹ برننگ آف کاربنیٹ اور کاربن کمپاؤنڈ سیگریٹ سموک وغیرہ میں یہ ہوتی ہے سردرد کہتی ہے برین ڈیمیج کہتی ہے اور حتی خاموشی سے موت کا سبب بنتی ہے نہ اس کی رنگ ہے نہ بو ہے اس لیے یہ بہت جلی موت واقع کر رہتی ہے بیٹے اگلا ٹاپک ہے اچھا یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا یہ آپ نے چار پانچ ہیڈنگ بنا کے اس کے بڑا بڑا تفصیل سے جب لکھو گے تو یہ آپ کا لانگ کوئسن بن سکتا ہے اچھا بیٹا ایسی ڈرین تحضاب کا پرشنا بارش کے پانی میں تحضابیت ہونا اس کا یہ مطلب ہے کیسے ہے کہ بیٹے آپ کی جتنی بھی فوسل فیول وغیرہ آپ نے برن کیا اس سے گرین ہاؤس گیسز اوپر ہوا میں گئیں سی او ٹو ایس او ٹو این او ٹو وغیرہ یہ ساری گیسیں ہوا میں گئیں یہ پانی سے مل کے اپنے تحضاب بنائیں گی کیسے بنائیں گی نیچے ایکویشن دی ہوئی ہے نائٹروجن آکسائیڈ جہاں ایس نو ٹو ایس نو ٹری لکھ سکتے ہیں وارٹر ویپر کے ساتھ مل کے نائٹرک ایسیڈ ایچ نو ٹو پیدا کر رہی ہے نائٹرس ایسیڈ ایچ نو ٹو پیدا کر رہی ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ وارٹر ویپر کے ساتھ مل کے H2SO3 سلفیورس ایسڈ اور H2SO4 سلفیوری کے ایسڈ پیدا کر رہے ہیں بیٹے یہ تمام تحضاب جو پیدا ہو جائیں گے تو پانی میں بارش کے پانی کے ساتھ نیچے برسیں گے زمین پر تباہی لائیں گے کیا تباہی لائیں گے وہ اگلے پیپر پہ ہے دائیگرام دیکھیں دائیگرام میں وہ آپ کو انڈسٹری دکھا رہا ہے وہیقل دکھا رہا ہے ان کے اندر جو چیزیں جل رہی ہیں سلفرڈ آکسائیڈ، مانو آکسائیڈ، کامیڈ آکسائیڈ، نائٹوریون آکسائیڈ وغیرہ پیدا ہوئیں اوپر گئیں اوزون کو برباد کیا اور جو بارش بادل سے بارش بنی بارش میں تہذابی مادے شامل ہو کے زمین پر آگئے اور زمین میں آلومینیم سالٹ جو ہے جو آلومینیم سالٹ اور جو ایسڈ ہے وہ آپ کی فش سمندری یا نہروں کے آپ کی خزا کو بھی برباد کر رہے ہیں آپ کے درخت پودے وغیرہ برباد کر رہی ہے کہ کیا کیا کر رہی ہے ایسڈ رین پہلا پوائنٹ ایسڈ رین ڈیمیجز لائف ان لیکس فارمز فارس آپ کے درخت پودے وغیرہ ایسڈ رین سے برباد ہو رہے ہیں فصلیں برباد ہو رہی ہیں ایسڈ وارٹر زمین میں جاتا ہے تو زمین میں جو ایسنشل منرلز ہیں ان کو اٹیچ اپنے ساتھ کر کے کیلشم پوٹاشیم وغیرہ کو اٹیچ کر لیتا ہے اور پودوں کے لیے وہ اناویلیبل ہو جاتے ہیں پودے کے لیے یا وہ نیچے لیچ ڈم کر جائیں گے یا پودوں کے لیے اناویلیبل ہو جائیں گے پودے اسے ابزارب نہیں کرسکیں گے منرلز کو یہ ڈی کمپوز کرتی ہے مایکرو آرگنزم کو تو آپ کی زمین کی فرٹیلٹی ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی پلانٹس جو ہیں پوائزنڈ ہو جائیں گے زہریلے ہو جائیں گے ان کو نیوٹرینٹ کی کمی ہو جائے گی اور پودوں کے اوپر پودوں میں امیونٹی بھی کم ہو جائے گی ان کو اوپر انسیکٹ وغیرہ زیادہ ٹیک کریں گے فنجائے زیادہ ٹیک کریں گی پودے مرنا شروع ہو جائیں گے بہت اہم سوال ہے آگے تاج محل کا سٹون کینسر بہت آنے والا ایم سی کیو بھی ہے شورٹ کوئسٹن بھی ہے پیٹے تیزابی بارش سے تاج محل جو بنا ہوئے وہ بنا ہوئے سی اے سی او تھری کا کیلسیم کابنٹ کا تیزاب کا اس سے جب ریکشن ہوتا ہے تو پیٹے کابنٹ ایکسائیڈ اور سالٹ بنتا ہے اور تیزاب جو ہے تیزابی بارش اس جگہ پہ ماربل یا سنگے مرمر کو پودر بنا دیتی ہے کھر جاتا ہے وہ پودر بن جاتا ہے گلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بیٹا سٹون کینسر یہ بہت اہم سوال ہے لیں جی اس کو دیکھیں کوئی چیز سمجھنا ہے تمہیں اسے پوچھیں آسان ہے اس کو یاد کریں جی کہ جو سوال آتا ہے وارس ایپ میں نے سارے بتا دی ہیں تو اگر آج لوڈ کر دی تو وارٹر پولیشن میں کوشش کرتا ہمیں آج شروع کرا دوں تینکیو وی مچ